جس میں پاس شریعت نہ خوفِ خدا وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی یہ غلط ہے کہ مسلمان مارا گیا حضرات یہ شیر کہ جس میں پاس شریعت نہ خوفِ خدا وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا حضرت شیف الاسلام کا شیر اور یکم رجعہ المرجع کو حضرت شیف الاسلام کی تاریخیں برانت لہٰذا میں چند جنگلوں میں آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا کہ شیف الاسلام کون ہے شیف الاسلام سرکار محدثِ آزم ہند کے ساہید زیادہ بانا کے بانا ہے شیف الاسلام حضور حافظِ ملت کے شاگردِ رشید ہے شیف الاسلام سرکارِ کلا کے بھانجے مرید اور خلیفہ ہے شیف الاسلام جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے پروڈیٹ ہے شیف الاسلام ساداتِ کچھوٹھا کی آن بان اور شام ہے شیف الاسلام اشرفی میاں کی کرامتوں کے مظہر ہے شیف الاسلام حضرتِ مخدوم اشرف سمنانی کی براکات کے قاسم ہے شیف الاسلام جماعتِ اہلِ سنت کے نام وعالی ربانی ہے شیف الاسلام مسلکِ اعلیٰ حضرت کے محافظ اور شاندار جاندار نکھے بان اور ناشید ہے شیف الاسلام ہم سنیوں کی آن بان شان اور جان ہے شیف الاسلام مسلکِ اعلیٰ حضرت کے محافظ اور نکھے بان ہے شیف الاسلام عالمی سطح کی شورت رکھنے والے عالمِ ربانی، فاصلِ حقانی اور شیفِ کامل ہے شیف الاسلام شیفِ طریقت ہے شیف الاسلام اجتِ اسلام ہے شیف الاسلام داخِ جیوشِ اصنام ہے شیف الاسلام تاجدارِ حلیٰ سنت ہے شیف الاسلام ناشیدِ مسلکِ اعلیٰ حضرت ہے شیف الاسلام بے باق، مقتدہ، رہبر اور لیڈر ہے شیف الاسلام ایسے عالمِ ربانی اور مرشدِ حقانی ہے جس پر پوری جمعاتِ حلیٰ سنت کو ناز اور وقت ہے شیف الاسلام ایک ایسے آلِ رسول اور حسنی شیف اور حسینی مریب اور کیا کہتے ہیں نبی کی آر اور شید ہے کہ جس پر شبے قیامت تک انسانیت فخر و ناز کرتی رہے گی شیف الاسلام کو اگر مفسر کی حیثی حصر سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کی لکھی بھی کتاب شید و تفاصیل پڑھئے شیف الاسلام کو اگر محطیس کی حیثیت سے جاننا چاہتے ہیں تو ان کی کتاب تفریب الحدیث شرمشکان شریف پڑھئے شیف الاسلام کو اگر ایک فقی کی حیثیت سے جاننا چاہتے ہیں تو کتابتِ نصوہ اور عصری تقاضے پڑھئے شیف الاسلام کو اگر ایک وبدلد دائی مقتدار رہبار لیدہ خطیق کی حیثیت سے جاننا چاہتے ہیں تو ان کی کتاب خطباتِ برطانیہ پڑھئے شیف الاسلام قرآنِ پاک کے عظیم محطیس حدیثِ پاک کے عظیم محطیس اور فقمِ مہارتِ تامہ رکھنے والے فقیحِ عجل کا نام ہے خطیبِ بے بدل کا نام ہے ایسے علمِ ربانی کا نام ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لفعہ اسلام اور سنیت کی خدمت کے لئے ورح کر دیا تھا یہ جنگ جونے میں اس لئے رس کر دی ہیں اور حضرت کی بارگاہ میں خیال عقیدت کے طور پر پیش کیا کہ یکون رجب المورجب قرآن کی تاریخ میں ملادت ہے جن کی زندگی کا ایک لفعہ سنیت والسلام کی خدمات میں گزر رہا ہے جو ایک ایسے سیدھے سادھے عالمِ ربانی ہے جن کی زندگی کی ایک ایک سادھ شریعت کی روشنی میں گھری بھی ہے ایک ایسے عادِ رسول اور ایک ایسے سیدھے طریقت ہے کہ پوری دنیا میں جن کے لاکھوں مرید ہیں اور حسین لوگ بنابا ہیں حضرت اے گرامی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ نہ ہو جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا وہ رہا گیا رہا وہ گیا 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 حضرت جس مسلمان کے اندر نہ شریعت کا پاس ہو نہ اللہ کا ڈر ہو جس کا سینہ نہ عشقِ مصطفی سے روشن ہو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس کا جینا اور مرنا دونوں برابر بلکہ اگر مر بھی گیا تو اس پہ افسوس کی ضرورت بھی نہیں ہے افسوس تو اس کی موت پر کیا جاتا ہے کہ جو دنیا سے چلے جائے تو لوگ افسوس کریں کہ آدمی بہت بڑھیا تھا شریعت کا کام کرتا تھا سریعت کا کام کرتا تھا مرشید کا کام کرتا تھا مرشید میں چھاروں لگایا کرتا تھا قوم کے کام آیا کرتا تھا بلو قدم اور اعترام کیا کرتا تھا آدمی برا اچھا تھا اس سے قوم و ملت کو فائدہ ہوا کرتا تھا جس میں پاس شریعت نہ خوفے خدا وہ لہاں کیا رہا وہ گیا کہ گیا شریعت کا جس کو پاسو لحاظ نہیں اسلام کی سچی محبت نہیں قرآن و حدیث کا جس کو خیال نہیں اللہ کا جس کو دم نہیں نبی سے جس کو عشق نہیں ان کا رہنا کیا رہنا ہے اور ان کا مرنا کیا مرنا ہے حضرات اگرانی مرح اللہ کا شکر ہے کہ ہر دور میں زمین پر اسے اللہ حبالے لہتے ہیں موجود ہوتے ہیں کہ جن کا موجود امت کے لئے رحمت ہوتا ہے کہ جن کی موجودگی سائے بان کا کام کرتی ہے کہ جن کی حیات روشنی کا کام کرتی ہے جن کی بولی جن کی تقریر جن کا احساس جن کا فرمان جو ہے وہ اجانے کا کام کیا کرتا ہے حضرات مگر افسوس کہ جمعہ کے اہلی سنت کا ایک بڑا عالمیہ یہ ہے کہ ہم اور آپ آپ اپنے علامہ کا اپنے مشاہد کا اپنے بزرگوں کا مرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ فرمان حضرات فرے فرمان علیم فرمان پیر صاحب فرمان بزرگ صاحب مرے تو ہم ان کی برسی کریں جہاں کریں چالیسوہ کریں ہم چادر چڑھائیں ڈاغر اٹھائیں اُرش کریں دوستو یہ وقت کا جب ہی تقاضہ ہے کہ ابھی جو آپ کے موجود آپ کے درمیان موجود اکابرین ہیں ان کو غنیمت جانیے ان کی صحبتوں کو اپنائیے ان کے سادات اور فرمودان کی روشنی میں اپنے لیے واہی عمل تیار کیجئے ان کی بارگاہوں میں پہنچئے خدمات انجام دیجئے ان کی رضا کے لیے کوئی کام کیجئے ان کی خدمات ہوئے ان کے دست اور باتوں بند آئیے ابھی جو ہمارے اکابرین موجود ہیں ان کی موجود کی کوئی غنیمت اور اللہ کی رحمت تسبب کی تھی ہمارے موجود اکابرین میں محدث کبیر اللہ زیادہ مصطفی مجدی سیخ اسلام اللہ سید مدنی میا سرقی الجنالی مرشد اعظم مفتی ایوب خال قادلی نئیمی سدر علماء حضرت انبامہ محمد احمد وزباری مناظر اعظم اعظم مفتی مدیر رحمان مستر پرنبی شایف المشائق بسک سبحان غزار خان سبحان برائی شریف رئیس المشائق اللہ مصباح ورح حقی ورح ندیم الاشراف باتر شمی مدیر منامی اور قبض سے بہر امار فسجر سے فردین فردوسی محقی کے مسائل جدید مفتی نظام الدین ایس اعطابرین اولابائے اہل سنت میں ہے جن کا خلوص جن کی خدمات اور جن کا وجود ہمارے یہ سلام رحمت ہے ہمیں چاہیے کہ ان کی صحبتوں کو اپنا ان سے رابطے میں رہے ان کی سوال حیات پڑھے ان کے صدات اور فرمداد کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے اور ان کی صحبتیں اپنا کر ہم اپنی دنیا بھی صدھائے اور اپنی آخرت بھی صدھائے یاد رکھئے رجب الورج چپ مہین چل رہا ہے ہم سننی کو ان سے محبت ہے دو سن اللہ ان کی کروں میں برکت آئے کرے